ہلو ویورز ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب؟ ویورز آج میں آپ کو کوئی چیز ریویو نہیں کروں گی آج میں آپ کو ایک رواج یوکیس سن بلوک کا بتاؤں گی کہ اس میں سے کون سا فیک ہے اور کون سا اوریجنل ہے کیونکہ آپ کو پتہ یہ سن بلوک اتنا اچھا ہے اس کا میں آپ کو ریویو بھی کر دوں گی لیکن فیلال میں آپ کو یہ پہلے سب سے پہلے بتا دوں گی یہ آخر یہ اس میں سے اریجنل کون سا اور فیک کون سا ہے کیونکہ جب آپ کو یہ پتہ ہوگا تبھی آپ اس میں سے اچھا صحیح والا چوز کر پائیں گے سو ویورز لیٹس ٹارٹ میں ویڈیو ویورز یہ دیکھیں اس سن بلوک میں اور اس سن بلوک میں کیا دفرنس ہے پہلا دفرنس یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ جو ہے اس کی یہ آپ یہ دیکھیں یہ سورس کی شوائیں کتنی صحیح شوائیں ہیں اور یہ دیکھیں اس میں کوئی شوائیں نہیں ہے بلکل ایسے پلین فلیٹس ہے اور یہ دیکھیں اس پہ آپ یہ لائن دیکھ رہے ہیں یہ لائن ہے اور اس کے دیکھیں یہاں پہ کوئی لائن نہیں ہے لائل سی لائن ہے اور کوئی شوائیں نہیں ہے پتہ چل رہا ہے کہ کوپی ہے ٹھیک ہے ایک یہ ہو گئی پہچان اس کی اچھا پہچان نمبر میں آپ کو ٹو بتاتی ہوں کہ یہ سیکنڈ ڈفرنس اس کے اندر کیا ہے سیکنڈ ڈفرنس یہ ہے کہ یہ دیکھیں اس کا جو ہے نا یہ کلر یہ جو سورج جیسا بنا ہوئے ہیں اس کا آپ یہ کلر دیکھیں یہ کتنا مطلب ایسے ڈیم ڈیم سے ہیں اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کتنا برائٹ کلر ہے ٹھیک ہے یہ ایک ڈفرنس ہو گیا اب ڈفرنس نمبر 3 یہ ہے کہ اچھا ڈفرنس نمبر 3 اس کی آپ یہ دیکھ لیں ڈیٹ کس طرح سے لکھی ہوئی ہے اور اس کی ڈیٹ کس طرح سے لکھی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ بھی ڈفرنس ہے یہ فیک ہے یہ دیکھیں یہ ہے دوہزار پچیس تک this is fake اور یہ جو ہے یہ دوہزار ستائیس تک ہے this is original تین ڈفرنس میں نے آپ کو بتا دیا ویورز اور آپ کو کافی پتا چل گیا ہوگا کہ کیا دونوں میں ڈفرنس ہے تو جب آپ اس کو خریدنے جائیں گے تو آپ کو بہت آسان ہی ہوگی اچھا میں آپ کو بھی اور بھی ڈفرنس بتاتی ہوں ٹھیک ہے جائیے گا مت اب یہ دیکھیں اس کا یہ دیکھیں پیچھے سے جو لائن ہے یہ اس کی لائن یہاں تک ہے یہ مطلب یہاں تک ہے بس ہاف سی اور اس کی لائن یہ دیکھیں اس کی لمبی لائن ہوتی ہے یہ ایک ڈفرنس ہو گیا اور اب میں آپ کو ایک سب سے مین ڈفرنس بتاؤں گی ان دونوں میں آپ کو دیکھیں کہ آپ کو دیکھنے میں ایسے پتا نہیں چلے گا کیا ہے لیکن میں آپ کو ایک مین ڈفرنس بتاؤں گی اگر آپ کی اس سارے ڈفرنس نہیں بھی پتا چلیں تو آپ اس ایک ڈفرنس سے آپ اس کو ریکنائز کر سکتے ہیں کہ اس میں یہ کون سی مطلب ارجنل ہے اور کون سی فیک ہے اور آپ کو کم از کم آپ کو کئی غلط پروڈکٹ آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گی اور اگر آئے تو آپ کو فوراں آپ اس کو چھوڑ دیں اور اس کو مت لیں ٹھیک ہے اچھا یہ ہو گیا اور ایک چیز اور نوٹ کے لیے دیکھیں اس کا کلر دیکھیں کتنا یہ سے لائٹ لائٹ سے ہے اور اس کا دیکھیں رائٹ اورنج کلر ٹھیک ہے ایک یہ بھی ڈفرنس ہے ایک اور میں آپ کو ڈفرنس دکھاتے ہیں یہ دیکھیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہے یہ دیکھیں اس کی لائن دیکھیں یہ گرین اور اس کی لائن ہے سلوہ یہ ایک دیکھیں یعنی کہ جس کی لائن آپ کو گرین نظر آئے نا تو آپ سمجھ لیں کہ یہ تو ہی نکلی بلکل آپ اس کو مت خرید دیئے گا جائے دکان دارا آپ جتنا مرسی بولیں کہ یہ اوریجنل یہ آپ دے دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہ جو سلوہ لائن والا یہ یہ اوریجنل ٹھیک ہے میں نے یہ اچھے بڑے سٹور سے ہاں بیکری سے خریدا تھا کسی بیکری سے خریدا تھا کافی بڑی بیکری تھی تو اس کے پاس سنے کہا یہ اوریجنل ہے تب مجھے اس کا پتا نہیں تھا تو تب میں نے اس کو خرید لیا اور بعد میں مجھے اس کا پتا چلا تو یہ یہ اوریجنل پھر ہی میں نے اوریجنل لائے لیا سو ای ہوپ آپ کی ویڈیو پسند آئی ہوگی یہ کافی آپ کے لئے ہیلپفل رہی ہوگی تو ویورز آپ یہ مستیک مات کیجئے گا جو میں نے کر لی تو ایک ریزلٹ جو ہے وہ اسی کا ہی ہے اور اس کا آپ کو کوئی رسلل نہیں ملے گا چاہے آپ اس کو پورے کو ختم کر لیں اور اس کا آپ کو کوئی رسلل نہیں ملے گا اور آپ کی پیسے زائے ہو جائیں گے تو اس لئے میں نے آپ کو یہ ویڈیو بنائی ہے آپ اس کو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو ایک ایک ڈیفرنس کا پتا چلے کیونکہ مین ڈیفرنس تو میں نے اس کو اینڈ بھی آپ کو بتا جائے تو آپ اس کو پورا دیکھئے گا تاکہ آپ کو اس کا فائدہ ہو سکے ای ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا خدا حافظ